امام علی کا کال ہے نا کہ دنیا میں دو ہی تقسیمیں کی ہیں اللہ نے میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ کبھی یہ پڑھ کے خطبے دیکھئے نجل بلاغہ کے اس کے لیے بھی خیرہ تھوڑا سا انسان کو عمر کا ایک حصہ چاہیے پڑھنے کے لیے امام کہتے ہیں دو ہی طرح کے لوگ ہیں ہم کتنی طرح کے لوگ مانتے ہیں کہتے ہیں ایک ظالم ہوتے ہیں ایک مظلوم ہوتے ہیں اب اس میں سے بہتر کون ہونے چاہیے اللہ کے اس ولی کا کہنا ہے کہ جو مظلوم ہے وہ بڑا بہتر ہے اس کی دو وجہات آپ نے بتائی ایک تو یہ وجہ بتائی کہ مظلوم اور خدا کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا تو اس کے ظلم کی وجہ سے مظلوم کا درجہ جو ہے وہ کس قدر بڑھ گیا پھر آپ نے ایک دعا دی کہا کہ تم مظلوم ہو یہ مشکل ہے مظلوم ہونا لیکن اس بات کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ظالموں میں سے نہیں بنایا میں آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو پہلے میں سلام کریں ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریہ سے ہیں آپ سے اجازت کے بغیر میں یہ واقعہ اور ذکر جو حضرت میں کہتا ہوں کہ آپ کو پڑھنے کے لیے ایک واقعہ بھی امام کی حکمت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا آپ کو خود پہلے حلیم ہونا چاہیے حکیم ہونا چاہیے آپ کو کچھ ہونا چاہیے یہ جو آپ فرما رہے ہیں ظلم اور ظالم اور مظلوم کے حوالے سے آپ نے امیر المہنی علیہ وسلم نے مختلف قسم کی وسیعتیں فرمائی ہیں ایک وسیعت تو بڑی واضح سی ہے اپنے فرزندوں کو مخاطب کر کہ میں خطاب پوری دنیا کے کون علی الظالم خسمن ولی المظلوم میں آونا بیٹو یاد رکھنا ہمیشہ ظالم کا دشمر رہنا مظلوم کا ساتھی رہنا یہ تو بات سے مجاتی ہے دوسرا فرمان ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو اب ظالم کی کیسے کرو اب یہاں مظلوم کی تو بات سمجھا جاتی ظالم کیسے فرمایا مظلوم کو ظلم سے بچا کے اس کی مدد کرو اور ظالم کو ظلم کرنے سے روک کے تاکہ وہ جہنم میں نہ جائے اس طرح اس کی مدد کرو اب اس قول پر مجھے بخاری کی ایک حدیث آج سے آج گئی اسی کی کانٹینویشن میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کو دوزخ کی آگ میں گرنے سے اس طرح بچاتا ہوں جس طرح ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کے میں ان کو کھیجتا ہوں کہ میں باہر لے کر آتا ہوں کہ یہ نہ گرے یہ ہے کہ آپ ظالم کی بھی مدد کریں اللہ اس کو بھی ہدایت دے تاکہ وہ دوزخ سے بچے لہٰذا بات یہ ہے کہ ظلم فر کئی قسم کی ہیں قرآن کریم نے فرمایا ظالم اللہ نفسی ایک تو ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے یعنی اپنے جسم کے حقوق کو پورا نہیں کرتے خود گناہ کرتے جوابے تمہیں کہ اپنی یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے میرا پرسنل میکتا ہے تو کون ہوتا ہے یہ اللہ کی امانہ جاتا تمہارے پاس اس کی حفاظت بھی تم پر واجب ہے اگر اس کا خیال نہیں رکھو گے تو اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہو پھر ظلم کا دائرہ وسیع فرماتے ہیں ظالم اللہ نفسی تو ہو گیا فرمایا دوسروں پر آپ ظلم نہ کرو میرا جسم میری مرضی ظلم ہے اپنے جسم پہ اپنے نفس پہ یہ ہے کہ میں دوسروں پر ظلم کرنے کا دائرہ ہو سکتا ہے میرے افراد خانہ ہوں فرمایا اور دائرہ وسیع ہو جاتا ہے جب محلے کی بات آتی ہے محلے کو چالیس گھروں تک چاروں طرف اس کی حضبندی کر دی گئی ہے آپ کے گھر کے چاروں طرف چالیس چالیس گھر تک یہ تمہارا ہمسایہ ہے پھر فرمایا کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں ان کے حقوق ہیں ان پہ ظلم نہ کرو پھر معاملہ پھیلتا پھیلتا اس کو اگر آج کی زبان میں بڑے آسانی سے آز کروں تو جو قانون ساز ادارے ہیں اور ان کرسیوں پر منجمد تشریف فرما ہے ان کے لئے حکم ہے کہ ظلم آپ کا کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ ملکوں کی حدود کو بھی عبور کر جائے اور ان نسلوں تک جا پہنچے جو ابھی آئی نہیں ہے پیدا ہی نہیں ہوئی لہٰذا ایسا قانون بناو کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں پھر تو آپ کامیاب ہیں لیکن اگر ایسا ظالمانہ قانون بنا کے گئے کہ موجودہ لوگ بھی اس ظلم کا نشانہ بنیں اور آنے والی نسلیں بھی اس کا نشانہ بنتی رہیں تو تمام پر گناہت تمہارے سروں پر ہوگا یعنی مظلوم نہیں ہوگا ظالم موجود ہوگا اور ایک وقت یہ ہے کہ ظالم نہیں ہوگا اور مظلوم اس کے ظلم کا نشانہ بن رہا ہوگا فرمایا ایسے ظلم سے بھی بچو کیونکہ یہ وہ ظلم ہے جس کا پھر جواب دینا ناممکن ہے اور اس لئے مولا علی علیہ السلام ناجر بلغہ میں امیروں ساکھ کے بارے میں زیادہ تعقید نہیں فرمای فتاجروں کے بارے میں اللہ مطبقہ صوف اللہ فرمایا خدا کا واسط تم چھوٹا طبقہ غریب طبقہ مسکین طبقہ اس سے ڈرنا ان سے ڈرنا ان کے حقوق کا خیار رکھنا اس لئے کہ بڑوں کے تو سفارشی آ جائیں گے چھوٹوں کا کون آئے گا اور پھر یہ بھی مثال دیکھے فرمایا کہ یہ اسی مٹی میں پیدا ہوگا اسی میں دفن ہوگے ان کے کوئی ہیلیکیپٹر جہاز تیار کھڑے نہیں ہے جس پہ بیٹھیں گے اور بھاگ جائیں گے یہ امیر کبیر یہ سرمایہ دار تو سمجھتے ہیں ہمارا استحقاق ہے کہ ہمیں یہ پروٹوکول دیا جائے جی اور جب وطن پہ مشکل آئے گی تو جہاز پہ بیٹھے بھاگ جائیں گے نہیں ان سے ڈرو اس لئے کہ ان کی آرشی الہی کو ہلا کر رکھ دیتی